اسلام علیکم سٹوڈنٹس ڈوڈے آئم گوئنگ ٹوڈی ایم پورٹن ٹاپک کمیرشل یوزز آف ہیلوجنز ڈیئر کمپاونٹس ٹوڈنٹس یہ جو ٹاپک ہے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ابجیکٹیو وائز جو ہے نا بہت زیادہ ایم سکیوز اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ لوگوں سے ٹھیک ہے یا شورٹ کسٹن کی فارم میں جو ہے وہ یوزز آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہیں کمیرشل یوزز ہیلوجنز کی اور سب سے پہلے ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہیلوجنز کیا ہوتے ہیں اور اس کے کمپاؤنٹس پھر ہم فردر ان کو ان کی یوزز کو ڈسکس کریں گے ہیلوجنز کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کے group 7A کے members ٹھیک ہے group 7A کے members ہم کیا کہتے ہیں ہیلوجنز ہیلوجنز ہیلو کہتے ہیں ہیلوجنز ہیلوجنز کیا ہیلو ہم ان کو سالٹ فارمرز کہتے ہیں سالٹ فارمرز گیا ان کو ہیلوجنز کہتے ہیں اور یہ گروپ سیونے کے ممبرز ہیں جن میں آپ کے پاس پتا ہے آپ کو گروپ سیونے کے ممبرز کون سے ہیں فلورین ہے کلورین ہے برومین اور آئیوڈین ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈائی اٹومک فارم میں ہوتے ہیں تو اسی وجہ ہم اس کو ایف ٹو سی ایل ٹو بی آر ٹو کی فارم میں ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹوینٹس اب ہم انہی کی جو ہیلوجنز جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے کمرشل یوزز آف ہیلوجنز تو انہی کی سٹوینٹس ہم لوگ جہاں ون بائی ون یوززز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے جو رسپیکٹیو فردہ جو کمپاؤنڈ ہیں ان کی بھی یوززز کو ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوینٹس اس میں جو فرسٹ ہمارے پاس ممبر آتا ہے فلورین ہے تو اسی کی یوززز کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اور پھر فردہ جو ہے کلورین کی پھر برومین کی اور پھر آئیوٹین کی یوززز کو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی ون بائی ون تو ہم سب سے پہلے جو ہے کلورین کی یوززز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فرسٹ یوزز کہاں پر ہے it is used in the preparation of فریونز فریونز کو پرپیئر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فریونز کیا ہوتے ہیں تو فریونز کے آئے ہیں فریونز کے آئے ہیں it is a commercial name of low molecular mass فلورو کلورو کاربن فلورو کلورو کاربن جو کہ آپ کے ریفریجیلیٹرز میں سے جو ہے وہ یہ نکل رہے ہوتے ہیں آپ کے کلورو کلورو کاربن جو کہ آپ لوگوں نے وہ ٹاپک پڑھا ہوگا اوزون لیئر ڈپلیشن میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کلورو فلورو کاربن جو ہیں وہ بسکلی کاز بنتے ہیں وہ آپ کے جو اوزون لیئر ہے اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فلورو کلورو کاربن جو ہیں وہ ccl2 and f2 اور اس کے علاوہ cclf3 آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلورو فلورو کاربن ہم نے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کلورین بھی ہے فلورین بھی اور کاربن بھی ہے ٹھیک ہے cl2 کلورین f2 فلورین اور c جو ہے وہ کاربن ہے تو کلورو فلور کاربن اور اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ کاربن ہے اور پھر کلورین اگر اسے لیے اسے لیے آج ان کو پڑھے تو اسے فریون کو پڑھا ہے ان کو پڑھی کرنے کے لیے حیثیت ہے اس کے علاوہ لوگوں سے منزل کہہ چین پڑھا ہے اس کے علاوہ جو ہے اسریس وentes میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں اسے کشکہ ہیں ذنبہ ہی یوی شکہ کا ریب کا ریبعی ریب ریب حالک کر سکتہ تھی بھی會用 سکتہ ہے یا ایرو سول ورڈ pers امرار سللیشن کچھ مٹھ میں گزیں ایر کی فرم میں جو ریلیز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بسیقلی یہ پروفیوم وغیرہ ہوگے سارے یہ ایہروسول ہیں ٹھیک ہے ایہروسول سپریز وغیرہ ہیں تو ایہروسول پروپیلنس کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس فلورین کو ٹھیک ہے فریونس کو سوری ان فریونس کو ٹھیک ہے they are used as an aerosol propellant اس کے لہاوہ سلوینس سیکھنڈ جو ہے وہ کہاں پر اس کی use ہے فلورائیڈ جو فلورین ہے وہ in the form of فلورائیڈز ہوتا ہے ان ٹوپیسٹ ٹوپیسٹ جو ہے وہ آپ کے اس میں جو ہے in the form of فلورائیڈ جو ہے وہ ٹوپیسٹ میں موجود ہوتا ہے and it built a protective coating on teeth اور آپ دیکھاؤ کہ میں اکثر یہ discuss کرتی ہوں calcium فلورائیڈ جو کہ بہت زیادہ important ہوتا ہے آپ کے ٹیت کے لیے جو اس کے اوپر ایک protective coating جو ہوتی ہے ٹیت پہ اس کو یہ بیلڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ فلورائیڈز ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیت پھر کیا کرتے ہیں ایک کوٹنگ کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے جو ٹیت ہیں وہ ٹوٹتے نہیں آسانی سے اور وہ ایک ان کی جو ہے وہ اس کو protection پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا سیکنڈ یوز ہے فلورائیڈز کا اس کے علاوہ جو ہے اس کو فلورین کا یا فلورائیڈز کا اس کے علاوہ تھرڈ یوز کا پر ہے it is used to prepare ٹیفلون ٹیفلون پرپیئر کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹیفلون کیا ہوتا ہے اس کو سرینٹس یہ ہم لپریزنٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو فارمیلہ اس کو ہم کہتے ہیں سی ایف ٹو اس طرح سے آپ لکھتے ہیں اور یہ ساتھ میں ن لکھا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ ریپیٹنگ یونٹ کی جو ہم نے لپریزنٹ کرنے ہوتی اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ڈریکٹ ویسے کیا ہوتا ہے سی ایف ٹو ڈبل باونڈ سی ایف ٹو اس کو ہم کیا بلتے ہیں یہ بیسکلی کیا ہے ھام اس کو پولیمار ہے ھی ہے ہم corte بے مومر scaсяч ریماری ھام کرتے ہیں تو یہiko格. یہ منومر کچھ ختم ہوکہ ب способ between three two اور پھر single bond اور پھر cf2 اس طرح سے bond جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو یہی repeating unit ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم اس کو bracket میں لکھے اور n لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے number of repeating units ٹھیک تو اس طرح سے اس کو آپ لکھ رہے ہیں تو حب سکر اس طرح سے آپ کو clear ہو گیا کہ تیفلون کیا ہوتا ہے یہ جسٹ بھی میں نے بتایا کہ اس کو جو ہے فلورین کو ہم یوز کرتے ہیں تیفلون جو ہے بنانے کے لیے اب تیفلون کیا چیز ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ آپ کو discuss کرنے لگی ہوں آپ نے وہ ساتھ کے تیفلون جو ہے it is a poly tetrafluoroethylene compound polyمر ہے بسکلی کیا ہے poly اس لئے یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ polyمر ہے کیونکہ monomer units کے بہت سی جو ہے یہ monomer units جو ہے یہ monomer units جو ہے tetrafluoroethylene کی compound کی monomer units combine ہو کے یہ polyمر مل رہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم کہہ رہے ہیں poly tetrafluoroethylene compound ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کہاں پر use ہے it is an important plastic یہ کیا ہے plastic ہے بسکلی and it is not attacked by strong acids اور یہ ایسا plastic ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ strong acids جو ہے یا strong alkalis یعنی کے bases ہو گئی یا oxidizing agents جو ہے ان کا کوئی effect جو ہے وہ نہیں ہوتا so it is not attacked by strong acids alkalis and oxidizing agents تو یہ اتنا اچھا جو ہے وہ اچھے قسم کا جو ہے یہ plastic ہوتا ہے teflon جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ nutrients کہاں پر ہم اس کو use کرتے ہیں it is also used to make corrosion proof parts of machinery ٹھیک ہے تو یہ nutrients اس کا پارٹ next use کہاں پر ہے corrosion proof parts of machinery بنانے کے لئے جو machinery ہوتی ہے آپ کے ٹھیک ہے ان کے جو parts ہوتے ہیں corrosion proof ہوتے ہیں مطلب ان کو زنگ نہیں لگتا ٹھیک ہے corrosion proof ہوتے ہیں تو ایسی machinery اس کے طرح prepare کی جاتی ہے جس کو زنگ نہ لگے تو teflon کا اتنا زیادہ important use جو ہے وہ ہے کہ ان کو corrosion proof parts of machinery جو ہے ان کو بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ nutrients اس کے بہت زیادہ important use ہے as a non-stick pans ان کو non-stick pans میں استعمال کیا جاتا ہے اب میں اس کی next property کی طرف آتی ہوں next sorry use کی طرف آتی ہوں so اس کے سرنس next use کہاں پر ہے it is used as a non-stick coating of cooking pans میں نے بھی آپ سے بات ڈسکس کا رہی تھی کہ ان کو ہم جو ہے cooking pans جو ہمارے ہوتے ہیں برطن جن کے اوپر جن نے مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ stick نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر کھانا بنانے میں بھی آسانی ہوتی ان کو wash کرنے میں بھی جو ہے وہ کافی آسانی ہوتی کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے اس میں چپکتی نہیں ہے ٹھیک ہے so non-cooking جو non-stick جو coating ہوتی ہے cooking pans میں وہ بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور وہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیفلون جو ہے وہ use ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی زیادہ important اگر ان سب میں uses دیکھیں تو سب سے زیادہ important جو ہے وہ use یہاں پر اس کی non-stick coating of cooking pans میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کو use کرتے ہیں for coating electrical wiring جو ہماری جو تاریں ہوتی ہیں ان کی جو electrical wiring ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی کوٹ کرنے کے لیے جو ہے ٹیفلون کو use کیا جاتا ہے تو یہ ساری uses students میں نے آپ لوگوں سے discuss کی یہ uses تھی فلورین کی ٹھیک ہے اور ویسے تو یہ ٹیفلون کی ساری uses بتائیں لیکن تیترا فلورویتلین کمپاؤنڈ تو اسی وجہ سے یہ ہو گئی آپ کی ساری uses فلورین ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں students ہمارے پاس جو ہیلوجین کلورین تھا اس کی uses کو میں آپ لوگوں سے discuss کرنے جا گی ہوں تو uses of کلورین کو سٹارٹ کریں تو اس میں آپ کے جو ہے وہ six uses میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی تو first use کھا پر ہے it is used in the manufacture of bleaching powder تو bleaching powder کو manufacture کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں تو یہ students آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ bleaching powder کی preparation میں آپ لوگ سے ڈسکس کی تھی تو calcium hydroxide ھیک calcium hydroxide جس کو slaked lime کہتے ہیں تو اس کو نے کلورین کے ساتھ ریاکشن کروا کے ہی سی او سی ایل اور پھر سی ایل یعنی بلیچنگ پاورڈر یہ آپ دیکھنے یہ بلیچنگ پاورڈر تھا تو یہ ہم نے پاوری کیا اور ساتھ میں موٹر ریموو ہوا تھا یہ مین ریاکشن تھا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ریاکشن ہوتا ہے کلورین کو ہی یوز کر کے ہم بلیچنگ پاورڈر کو مینفیکشن کرتے ہیں تو یہ ریاکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاوری پاوری بلیچنگ پاورڈر کو پرپیئر کرنے کے لیے ہم کلورین کو یوز کرتے ہیں سیکنڈ کہاں پر اس کو یوز کرتے ہیں کس چیز کو مینفیکشن کرنے میں ایچ سیل ایسید جو ہے آپ کا ایچ سیل اس کو پرپیئر کرنے کے لیے بھی کلورین کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ چیپسٹ انڈسٹریل ایسید اور یہ بہت زیادہ چیپسٹ کے سستہ سستہ انڈسٹریل ایسید میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یہ منرل ایسید اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو پرپیئر کیا جاتا ہے کلورین سے ہی اس کو پرپیئر کیا جاتا ہے کلورین کو یوز کر کے ہم ایچ جو پرپیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ سرونٹس اس کا ثرد یوز کھا پر انٹی سپٹک انٹی سپٹک جو ہے ان کو پرپیئر کرنے کے لیے انٹی سپٹک کیا ہوتے ہیں جرسیم کاش ہوتے ہیں جرسیم کو جو کیا کرتے ہیں کل کرتے ہیں ٹھیک ہے جرمز وغیرہ کو کل کرتے ہیں ان کو بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انسیکٹس کو کل کرنے کے لئے سائیڈ ورڈ جب بھی آئے سرونٹس آپ نے یاد رکھنے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کل کرنا ختم کرنا مار نا ٹھیک ہے کل کرنے کے لئے انسیکٹس کو کل کرنے کے لئے بھی کلورین کو استعمال کیا جاتا کلورین کو یوز کیا جاتا اس کے علاوہ ویڈ کلورز ہیں ویڈی سائیڈ بھی ان کو ہم کہتے ہیں ویڈ کو کل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہر بھی سائیڈ مطلب ہمز وغیرہ کو کل کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ کا مطلب ہے کل لکھیں گے آپ ٹھیک ہے تو کل ہر بھی سائیڈ اسی انسیکٹی سائیڈ کہیں گے ویڈ کو کل کرنے کے لئے تو ہم ان کو ویڈی سائیڈ بھی بھولتے ہیں اور ہر بھولتے ہیں ہر بھی سائیڈ سائیڈ ٹھیک ہے تو ان سب کی پریپریشن میں کلورین کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے پریپریشن یا پولی وینایل کلورائید پلاسٹک ہے اس کے ثرو سائیڈ ہم بچوں کے ٹوائیز ہوتے ہیں ان کو بھی پریپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پولی وینایل کلورائید پائپس جو بھی ہوتے ہیں ان کو پریپیر کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو کس کے ثرو بنتا ہے مطلب کلورین کے ثرو جو 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 پولی وینایل کلورائید پلاسٹک گرہ کو پریپیر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کلورو فارم کو مینفیکچر کرنے کے لئے بھی پریپیر کرنے کے لئے بناتے مطلب یوز کیا جاتا ہے کلورین کو سی ایج سی جو کیا کلورو فارم اور یہ سٹوائنٹ ہیلوجین ریاکشن میں نے آپ دیکھیں تو کمپلیٹ اس کی فارمیشن جو آپ بچا کے دیکھ سکتے ہیں کلورو فارم تو اس میں کلورین کو استعمال کر ہم لوگوں نے کلورو فارم پریپیر کیا ہے اور اس کے علاوہ مزید کاربن ٹیٹرا کلورائید سی 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 پریپیر کرتے ہیں اور اسی ہی ہیلوجین نیک ریاکشن ہیں ان میں ہم یوز کرتے ہیں از سولونٹ کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے از سولونٹ اور اس کے علاوہ سکھ یوز کہاں پر ہے اس کی کٹ اس آسو یوز از 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 دس از 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 دس از 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 بیٹریل جو انفیکشن وغیرہ ہے تو اس کے اگنز اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم اس ڈس انفیکشن کو یوز کرتے ہیں ان سویمنگ پول میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے کلورین کو تو وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی جمز وغیرہ ہوں گے کوئی بیکٹی اجاز وغیرہ ہوں گے تو ان کو یہ کیا کر دے گا کل کر دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ انفیکشن وغیرہ پھر آپ کو نہیں ہو سکے گا تو یہ سب یوز سٹورین پر آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں یوز او کلورین اب فلورین اور کلورین کی میں نے یوز آپ لوگوں سے ڈسکس کر دیں اب بچی ہمارے پاس برومین اور آئوڈین کی تو اب آپ لوگوں سے برومین کی یوز جو ہے سٹورین وہ تھرڈ نمبر پہ وہ یوز دسکس کریں اور آئوڈین کی دوسرین ہمارے پاس آجاتی ہے ثرڈ ہے یوز آف برومین برومین کی یوز کھاں پہ ہیں ایتھلین ڈائی برومین کو پریپیئر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایتھلین کیا ہوتا ہے CH2 ڈبل باند CH2 اس کو کہتے ہیں ایتھلین ٹھیک ہے جس کو کٹھا لکھے تو سٹورین کی بنتا ہے C2H4 اور برومین کیا ہے برومین تو برومین برومین لکھے سٹورین کی کہ جس بی چاہ ہیں کی کیونکہ یہ ہے ایڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر گیسولین کے اندر ٹھیک ہے تو گیسولین میں میں اس لیے بدل ہوں گیسولین میں اس لئے ایڈ کرتے ہیں دعاکہ وہ ڈیپوزیشن نہ دیں اس کی لیٹ اوکسائیڈ کی کو دمیاد کی انھن کے اندر جہاں نے یہ کیاakatان نکس لیٹ اوکسائیڈ کو دپاظیڈ کیوں کو دیپاؤزٹ نہ دیں کیونکہ یہ اس کے لیے ہوتے ہیں اس پر میرے ہوتے مرحول dłیوں اس دیند کیا سے اس کا کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے گاڑیوں کا انجن مگارہ تو اسی وجہ سے یہ گیسولین میں ایڈ کیا جاتا ہے یہ جو ایتھلین ڈائے برومائیڈ ہے کسی بھی گیسولین مگارہ میں ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ یہ کیا کرے لیڈ اکسائیڈ اور لیڈ سلفیڈ جو ہے اس کی ڈیپزیشن جو ہے اس کو پریویٹ کرے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سرنٹس اس کی کہا پر یوز ہے برومین کو کہا پر یوز کیا جاتا ہے جاتا ہے اس سےید سائیڈ سائیڈ کہے لیکن داشترا لیکن دیم ہے کہ جو ہے اسے uniq سائیڈ مطلب اور میں باتے لیود ج recherche��ویڈ ہے تو مٹھا ہے اب ما رو اور رن خاملے کے لیے فنگست انکgil تو کہاڑی جاؤ منjść جو ہے اس کی خوشت کے لی包ر ویوبثر اللہ رنک لاعا ہے اگرام جس ایڈ سائیڈ سائیڈ mina رات تو اسی بھی گاڑی موچن رہیڈ سائیڈ aka bi guessed Qué ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں کہ objective جو ہے وہ موسٹیس میں سے بہت زیادہ بنتا ہے اس کو آپ لوگوں نے carefully ان کی یوز اس کو اچھے سے انڈسٹینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ سٹوینٹس کو ہم یوز کرتے ہیں برومین کو it is also used as silver bromide in photography photography میں جو ہے وہ silver bromide کے طور پر اس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ جو آپ کے جو photographic plate پیچھے جو لگی ہوتی ہے screens ہوتی ہیں photographic screens وہ کس سے بنی ہوتی ہیں silver bromide سے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم photography میں اس کو یوز کرتے ہیں as silver bromide ٹھیک ہے یہ ہم نے uses discuss کی ہیں screens bromide کی جو کہ ہمارے پاس third number پہ تھا اب ہم آتے ہیں fourth number پہ جو ہمارے پاس uses of iodine جو کہ last اس کا member halogen کا بھی تو اس کو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں دیاسے esthetine بھی ہے لیکن وہ بہت rare ہوتی ہے تو اس لئے ہم اس کو discuss نہیں کرتے ٹھیک ہے تو halogenز جو ہے وہ basically یہ florene, chlorine, bromine and iodine ہی ہے تو ان کو ہم discuss کریں تو last iodine کی اب ہم uses دیکھ لیتے ہیں so اس کو ہم کہاں پر use کرتے ہیں it is used in pharmaceutical industry pharmaceutical industry میں pharmacy میں use ہوتا ہے جو different medicines وغیرہ کو بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا مطلب pharmacy میں کہاں پر use ہوتا ہے it is used in the manufacture of tincture of iodine iodine, tincture of iodine کو استعمال کیا جاتا ہے prepare کیا جاتا ہے and iodex وغیرہ جو ہے iodex وغیرہ کو prepare کرنے کے لیے ان کی manufacturing کے لیے جہا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے iodine کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ students ہم اس کو کیسے use کرتے ہیں it is added as sodium iodide اور potassium iodide to table salt table salt تو آپ کو بتا ہے مشہور آپ کا جو table salt ہے وہ sodium chloride ہے ٹھیک ہے table salt ہم اسے کہلتے ہیں تو sodium chloride کے اندر یہ sodium iodide یا potassium iodide کو add کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ add کیسی لیے کیا جاتا ہے this is done to provide iodine to the body یہ کیسی لیدہ سے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی body کو جو ہے وہ iodine provide کی جائے body کو iodine provide کی جائے and such salt is called as iodized salt اسی وجہ سے ایسے salts کام کیا بولتے ہیں iodized salts آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کو وہ نمک نمک ہوتا ہے نمک کی جو بائر پیکٹ ہوتا ہے اس کے پر لکھا ہوتا ہے iodized salt اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جہاں وہ sodium iodide نی سیل کے ساتھ جہاں وہ نی آئی sodium iodide یا potassium iodide جہاں وہ اس میں add کیا گیا ہے تاکہ آپ کی body کو iodine provide کی جا سکے اور اسی وجہ سے ہم اس کو iodized salt کہتے ہیں اب یہ سٹوئنٹس کیوں important ہے iodine کیوں body میں provide کی جاتی ہے کہ اس لئے provide کی جاتی ہے تاکہ آپ کی body جہاں وہ proper اچھے طریقے سے function کریں اگر یہ جہاں iodine کی کمی ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک disease ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں goiter ٹھیک ہے تو یہ ہی بات میں next point میں آپ لوگ اسے discuss کرنے جا رہی ہیں تو یہ ہی بات ہے سٹوئنٹس کی کیا ہے انلارجمنٹ آف تھائرائیڈ اگر آپ پھر کیا ہوگا کہ جو آپ کا تھائرائیڈ ہے جو آپ کا گلہ ہے وہ جو ہوگا کافی انلارج ہو جائے وہ بڑھ جائے گا وہ بڑا ہو کے باہر کی طرف سوالنگ پھول کے باہر آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی ڈیزیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس ڈیزیز اس گوائٹر گوائٹر کہتے ہیں اس کو گلڑ کا آجاتا ہے گلڑ کی بیماری یا اگر آپ ایسے کہیں انگریش میں تو اس بیماری کا کیا نام ہے گوائٹر اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس وضع سے ہوتا ہے آئیڈین اگر آپ کی خوراک میں آئیڈین کی کمی ہو تو اس کی وضع سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے اسے ہم گوائٹر کہتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے آئیڈائز سالٹ یعنی آئیڈین ملا نمبر استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی نیکسٹ یوز ہیلو تھین ہیلو تھین کیا ہوتا ہے بسی کلی ایک اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فارمیلہ ہے اس کا ہیلو تھین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے کاربن سینٹر میں موجود ہے اس کے ساتھ ایک سائٹ پہ یہ سارے ہیلو جن اس کے اندر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوائے آئیڈین کے اس کے اندر اس کی یوز نہیں ہے ویسے ہیلو تھین کی یوز ہے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں ایز ایز ان ایس تھاٹک ٹھیک ہے یہ آئیڈین کے اندر نہیں آتا لیکن ایک سیپرٹ پارٹ تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ساتھ ہی ڈس کار لو ہیلو تھین کیا اس کا فرمیلہ یہ ہے اور یہ انیستیزیا کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے انیستیزیا ہے مطلب بیوش کرنے کی عدویات ٹھیک ہے دوائی یہ تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپریشن کیا جاتا اور پھر اس کا فرمیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آئیوڈین موجود نہیں باقی ہیلوڈین موجود ہیں فلورین ایک سائٹ پہ فلورین ایک سائٹ پہ کلورین برومین ہے اور ایک سائٹ پہ ہائیڈروجن اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرمیلہ یاد کرنے میں ایک بات یاد رکھ ہے کہ یہ پہ فلورین ایٹم ایٹم اٹیج کرنے اور باقی کلورین بھی ایک برومین بھی ایک ایٹم ہے اور ساتھ نے تین فلورین ہے اور اس کے علاوہ ایک ہائیڈروجن ایٹم اس طرح سے لگانا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ فرمیلہ کو لیکچس ریلیٹڈ اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کنفیجن ہے تو آپ ان سے کمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں Thank you so much students